ہاں تو یہاں بتا رہے ہیں کہ کریم اپنے ٹرک میں چار سو لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے اور پھر وہ سمان کراچی سے لاہور تک پہنچانے کے لیے سفر شروع کرتا ہے اس کا ٹرک فی کلومیٹر سفر تیہ کرنے کے لیے سفر اشاریہ آٹھ لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے اچھا اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گراف کی مدد سے دکھائیں کہ ٹینکی میں کتنا پیٹرول باقی رہ جاتا ہے جیسے جیسے کریم اپنے ٹرک میں سفر تیہ کرتا جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس گراف دیا ہوا ہے X ایکسس دکھا رہا ہے اتنے فاصلے کو جو کہ ٹرک تیہ کر رہا ہے اور Y ایکسس دکھا رہا ہے پیٹرول کی مقدار کو اچھا اب اگر ہم دو نکتے بھی معلوم کر لینا تو ہمارے پاس ایک لکیر بن جائے گی چلیں پھر نکتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب سب سے آسان بات تو یہ ہے کہ ہم اس نکتے کو دیکھ لیں جب کریم نے سفر فاصلہ تیہ کیا ہوگا یعنی بھئی ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب کریم نے تازہ تازہ چار سو لیٹر پیٹرول ڈلوایا لیکن ٹرک ابھی چلایا نہیں تو اس نکتے پہ سفر ظاہر سی بات ہے کہ سفر کے برابر ہوگا جبکہ پیٹرول پورے چار سو لیٹر موجود ہوگا ٹینکی میں تو یہ نکتہ کچھ یہاں آ جائے گا اچھا اب دوسرے نکتے کے بارے میں سوچتے ہیں تو کریم کا ٹرک ہر ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے پہ کل صفر اشاریہ آٹھ لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہاں گراف پہ سکیل ایک کلومیٹر کے حساب سے نہیں بدل رہا ہو بلکہ پچاس کلومیٹر کے حساب سے بدل رہا ہے اور اس لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ٹرک ایک کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے صفر اشاریہ آٹھ لیٹر پیٹرول استعمال کر رہا ہے تو جیسے سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے وہ صفر اشاریہ آٹھ ضرب سو یعنی اسی لیٹر پیٹرول استعمال کر چکا ہوگا اچھا اب یہ جو وائی ایکسس ہے وہ اصل میں ٹرک کی ٹینکی میں جو بچا ہوا پیٹرول ہے اس کی مقدار کی نشاندہ ہی کر رہا ہے تو سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے ٹرک نے اسی لیٹر پیٹرول استعمال کیا اور اس وجہ سے سو کلومیٹر کے بعد ٹرک کی ٹینکی میں چار سو مائنس اسی یعنی تین سو بیس لیٹر پیٹرول رہ جائے گا تو یہ نکتہ کچھ یہاں آ جائے گا اب دو نکتے تو ہمارے پاس آ گئے ہیں لیکن چلے ایک دفعہ تفصیل سے ذرا یہ ساری معلومات کو ہم پہلے خانوں میں لکھ لیتے ہیں تاکہ اگر جلدی جلدی میں ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس کو ہم پہچان سکیں اور ٹھیک کر سکیں چلے اس خانے میں ہم فاصلہ لکھیں گے جو کہ ہوگا کلومیٹر میں اور اس خانے میں ہم لکھ لیتے ہیں بقایا پیٹرول کو جو کہ ہوگا لیٹر میں بھئی جب ٹرک نے سفر کلومیٹر کا فاصلہ تہہ کیا تب ٹرک میں پورے چار سو لیٹر پیٹرول موجود تھا اب سو کلومیٹر بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا بھئی کریم کا جو ٹرک ہے وہ سفر اشاریہ آٹھ لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے ہر کلومیٹر کے لیے تو سو کلومیٹر کے لیے یہ ٹرک کتنا پیٹرول استعمال کرے گا بھئی وہ ہم معلوم کر لیں گے اس کو سو کلومیٹر سے ضرب دے کر تو کلومیٹر اور کلومیٹر آپس میں کٹ جائیں گے اور اب رہ جائے گی یہ دو اقدار اور لیٹر تو یہ برابر ہو جاتا ہے اسی لیٹر کے اب اتنا پیٹرول تو ٹرک نے استعمال کیا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بقایا پیٹرول کتنا رہ گیا ٹینکی میں تو چار سو سے جب ہم اسی لیٹر نکال دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ سو کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد ٹرک کی ٹینکی میں اب تین سو بیس لیٹر پیٹرول باقی رہ گیا ہے یعنی یہ دونوں نکتے ہم نے ٹھیک بنائے تھے اور اب ان دونوں کو جوڑ کر ہم اپنی لکیر بنا لیں گے موسیقی